ہائے دوستو اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں یہ جو ہے کوئٹ میں روڈ کی کنارے کنارے ہر جگہ لگا ہوا ہے پانی کا سسٹم یہاں پر بہت اچھا ہے طرح سے ہر ویڈیس کنٹریوں میں پانی کا سسٹم بہت اچھا ہے یہ دیکھئے گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں میں کئی آپ لوگوں کو خوبصورت خوبصورت دکھا رہا ہوں پانی کے یہاں پر کتنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن کے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ لیبریشن ٹاور ہے کوئٹ کا یہ کوئٹ کا جو ہے سب سے دوسرا سب سے اچھی بلڈنگ کے عمارت ہے اسی کی ڈیزائن میں بنائے ہوئے ہیں اس کی اچھائی تین سو بہتر میٹر اچھا ہے یہ کوئٹ کا دنیا کا انتالیسوں سب سے اچھی عمارت ہے یہ کوئٹ سیٹی میں اسی کی ڈیزائن میں بنائے ہوئے ہیں اس کے بگل میں یہ دیکھئے خجور ہے اور یہ باٹل نمہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر چلتا ہے ایک خوبصورتی کے لیے جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں یہ اس کے پیچھے بینک ہے یہ مدرسک سامنے لگائے ہوئے ہیں تو بلکل تھنڈا پانی آتا ہے اور جس کا آدمی جتنا دل کرے پیئے یہ کوئٹ کا سیٹی ٹاور ہے یہ پانی کی ڈیزائن سے بنائے ہوئے ہیں یہ کوئٹ کا فرطیق مانا جاتا ہے یہ کوئٹ کی نوٹ پر یہ لگا ہوا ہے یہ سامنز کی کنارے یہ کوئٹ سیٹی میں ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کوئٹ کی نشانی یہی ہے یہ پانی دیکھئے کس طرح سے لیتے ہیں اور یہ وارٹر ٹرینک ہے کوئٹ کا وارٹر ٹرینک کا نیسان تین سمو کا نیسان بنا ہوا ہے تو اس طرح سے رہتا ہے کوئٹ میں سفید اور نیلی پٹی نوما تو کافی خوبصورت خوبصورت بنے ہوئے ہیں پانی کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے یہ لیلٹین ہے اس کے اندر مسین فٹ کر دیتے ہیں اور اوپر سے تاکہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگے پانی اور یہ ایک نئی ڈیزائن ہے تو یہ سب ہے بہت اچھا اور یہ اس کے بغل میں جو فریج رکھی ہے اس میں آدمی کھانا رکھتا ہے اس میں کھانا رکھا ہوا رہتا ہے آدمی جا کے سام کو لے سکتا ہے سام کو آدمی لوگ رکھ دیتے ہیں تو اس میں ثواب کے لئے رکھتے ہیں اپنا اور بہت ہی قریب قریب لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ قریب قریب بہت ہی پانی کے بنے ہوئے ہیں سب لوگ اپنے گھر پہ ثواب کے لئے رکھا ہے تو بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ خراب بھی ہو گئے ہیں زیادہ لگنے کی وجہ سے آدمی یود نہیں کرتا تھا تو اس وجہ سے خراب ہو گیا تو ہر سو میٹر پہ لگائے ہوئے ہیں بہت قریب قریب لگ گئے تو اس سے آدمی اتنا استعمال نہیں کرتا تو خراب ہو گئے سب تو اس طرح سے ان لوگوں کا گھر ہے گاڑی پارکنگ دیکھ رہے ہیں آپ پارکنگ کیسے لگے ہوئے ہیں تو اسی میں ڈرائیور لوگ بھی رہتے ہیں یہ پیچھے ان کے گھر رہتے ہیں آگے یہ روٹ کی کنارے بنے ہوئے ہیں تاکہ جو مسافر راستے میں جائے تو پانی کی کوئی کمی نہ ہو اس کے اندر فیلٹر بقاعدہ فیلٹر یہ لوگ چینج کرتے ہیں چینج کرواتے ہیں اور فیلٹر لگا ہوا ہوتا ہے پانی بلکل صاف آتا ہے پانی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جس کو نہیں ملتا ہے پانی کی قیمت جو ہے دلی بامبے میں بہت مشکل لیتا ہے پانی اور ادھر ویڈیس میں جو ہے تو یہ تو پانی کا سسٹم یہاں پر بہت اچھا ہے پانی کوئی مشکل نہیں یہ سب ریڈی میٹ ہیں ریڈی میٹ ملتے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہیں سے اپنا ریڈی میٹ سب ڈیزائن کے کمپنیاں بناتی رہتی ہیں تو یہاں پر تو اپنا سب لوگ لگائے ہیں خیر کوئیت کے اندر تو یہ بہت اچھا سسٹم اور کنٹریوں کے اندر نہیں جانتا لیکن بتاتے ہیں میں پوچھا تو بول لیا ہے کہ دوت لوگ کی پانی کی یہاں پر کوئی دکت نہیں ہوتی ہے پانی جو ہے بڑے آرام سے ملتا ہے پانی کوئی پرابلم نہیں تو یہی کوئیت کی نیسانی ہے یہ کوئیت میں پانی کی ٹینک نیسان ہے اس میں جگہ جگہ اسی طرح سے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو تھرمت دیکھ رہے ہیں یہ کوئیت کی گہوہ کا نیسان ہے یہ ہر گھر میں آپ کو ملے گا ہر عرب والوں کو گھر میں ملتا ہے یہ پیتل کا رہتا ہے اور اسی میں یہ لوگ گہوہ پیتے ہیں یعنی چائے کافی کافی رہتا ہے اس میں پیتے ہیں یہ لوگ تو اسی طرح سے یہ لوگ لگائے ہیں کسی کسی کا بڑا گارڈن ہے اور ہر گھر میں جہاج رہتا ہے زیادہ تر گھروں میں ہر گھر میں تو نہیں رہتا لیکن زیادہ تر گھروں میں اس طرح سے یہ پارکنگ کیے ہوئے سائیڈ میں آپ پارکنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اسی طرح سے ڈرائیور رہتے ہیں سائیڈ میں روم دی رہتے ہیں اور کافی سخت رہتا ہے ڈرائیوروں کا نیم ایک دوسرے گھر سے زیادہ مل نہیں سکتے اور تین گاڑی چار گاڑی کوئت میں گاڑیاں کافی زیادہ رہتی ہیں یہ اس ڈیجائن کے ان لوگوں کے گھر رہتے ہیں تو ملا جولا کے یہی بات ہے کہ یہاں پر پانی کی کوئی کمی نہیں اور سائیڈ میں آپ آپ کا بھی سب دیکھیں کہ کتنا پانی کی کیا ہے گاڑیاں تو بہت وی آئی پی وی آئی پی رہتی ہیں یہاں پر تو جیسے کوئی گاڑی نکلے تو ہاراں آدمی مار دے گا تو گاڑی رک جاتی ہے چلیے دوستو پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے چلیے دوستو پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے